اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں آسف و لاؤگ یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ گندم پر یوریا کا سپرے اور اس کے فیدے اور آپ گندم پر کس مقدار میں یوریا کا سپرے فی اکڑ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دوست دیکھ رہے ہیں میں اپنی گندم پر یوریا کا سپرے کروا رہا ہوں اور ہر سال یوریا کا سپرے گندم پر کرواتا ہوں پانی میں ہم یوریا فلاڈ بھی کرتے ہیں اور چھٹا بھی گندم کو کرتے ہیں لیکن اگر اوپر سے یوریا کا سپرے کروا دیا جائے ساتھ اگر آپ اینپی ملانا چاہیں تو ٹھیک ہے نہیں تو یوریا کا سپرے اگر کروا دیا جائے تو یہ بہت ہی اچھا رہے گا اور اس سے گندم زیادہ شگوفے بنائے گی ہری بھری ہو جائے گی اور کیونکہ گندم کو نیٹروجن کی خاص بھی ضرورت ہوتی ہے تو شروع کرتے ہیں ہم ایک پاؤ لیں گے جی یہ یوریا خاد اور بالٹی میں اچھی طرح اسے کریں گے حل تو اگر گندم چار پانچ انچ تک ہے یعنی کہ تقریباً چار سے پانچ پتوں والی ہے تو پھر آپ فی ایک ڈیٹھ کلو یوریا کا سپرے کروائیں اور کمز کم سو لٹر پانی میں تو اگر گندم جو ہے وہ تھوڑی سی بڑی ہو چکی ہے تو پھر آپ دو کلو فی اکڑ یوریا استعمال کر سکتے ہیں سو لٹر پانی میں یاد رکھیں کہ ٹینکی جو ہے اس کو ساف کر لیا جائے سپری اس میں پہلے کون سا ہوا ہوا ہے اور ٹینکی کو پہلے ساف کر لیں بعد میں اس میں یوریا کا سپری ڈالیں اور گندم پہ اپلائے کریں ٹینکی ہم نے ساف کر لیا ہے اب جو ایک پاؤ ہم نے یوریا حل کی تھی ڈال لیں گے ٹینکی میں ٹینکی کو فل کر لیں گے اور گندم پہ آپ کرنے لگے ہیں یہ سپری تو یہ یاد رکھیں کہ اگر گندم چھوٹی ہے تو ڈیڑھ کلو پار اکڑ سپری کریں سو لٹر پانی میں اور گندم اگر بڑی ہے تو آپ دو کلو سے زیادہ یوریا استعمال نہ کریں فی اکڑ اگر آپ دو کلو سے زیادہ یوریا زیادہ استعمال کریں گے یا پانی کم استعمال کریں گے تو فصل کے پتے جلنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ جو یوریا ہے وہ ڈیڑھ سے دو کلو استعمال کی جائے سو لٹر پانی میں اور انشاءاللہ آپ اس یوریا کا رزلٹ دیکھیں گے یوریا کا سپری اور اس کا رزلٹ دیکھیں گے آپ کا دل خوش ہو جائے گا آپ کی گندم آپ کی فصل آپ کا دل خوش کر دے گی سپری کرتے ہوئے اس بات کا خیار رکھیں کہ کوئی پودا رہ نہ جائے سپری اس طرح سے ہو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آپ اس مسئلین کو یہ جو کاشت ہے یہ ڈرل پہ کاشت کی ہی ہے ہم نے اور گندم اچھی گروہ ہو رہی ہے گندم کے زیادہ شگوفے زیادہ پیداوار حاصل کرنے کے لئے بہت ساری ٹیپس ہیں جو میں اپنے چینل پہ انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا جو جو میں گندم پہ اپلائی کروں گا اور جو میرے تجربے کے مطابق جو میرے تجربہ میں ہے اس کے مطابق آپ کو بتاتا رہوں گا تو اس ویڈیو کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اگر کسی دوست کا سوال ہو تو وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا کمنٹ چھوڑ دے میں انشاءاللہ ضرور جواب دوں گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دے موسیقی